ہلو گائز ہم دیکھنے والے ہیرو کمپنی کی سکوٹر کی ٹائمنگ سیٹنگ کیسے رکھنا ہے اس ٹائمنگ اس لئے بتا رہا ہوں کہ کافی ساری میکانک ہوتے ہیں ٹائمنگ پتا نہیں ہوتا ہے ان کو انجن کھول کے بعد میں لگانے پر مشکل پڑ سکتے ہیں وہ اس لئے یہ ٹائمنگ جاننا ہمارے لئے ضرور یہ ہوتا ہے اگر آپ کو ٹائمنگ جان کے ابھی تو آپ کھولنے پر بھی لگانے پر بھی مشکل نہیں پڑ سکتے آسانی سے لگا سکتے اس لئے اس ویڈیو کو پورا واج کریے بینہ سکپ کریں تو آپ آسانی سے ٹائمنگ رکھ سکتے چلیے شروع کرتے ہیں ابھی میکنٹ کے سکیل دیا ہمیں دیکھیں یہ میکنٹ ہے اور یہ وائٹ کلر دیکھ رہا ہے یہ فین ہے میکنٹ میں دو نشان رہتا ہے T اور F اس کے بعد جب دیکھیں ایک ایک لائن ہے ہم نے T کا بعد جب ایک لائن کو اور کیس میں دیا ایک لائن رہتا ہے اسے میکنٹ کرنا ہے وائسی سپاکٹ ٹائمنگ بھی سیٹ کرنا ہے دونا میں بھی ایک بھی میس ہوگا تو آپ کو ٹائمنگ بیرابر نہیں بیٹھتا ہے وہ گارش چالو نہیں ہوتا ہے وال بینڈ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سپاکٹ ٹائمنگ ہے اور نیچھے یہ ایک اوپر دو رہنا ہے اس میں دو لائن سیدھا رہنا ہے ہم میکنٹ پہ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماں میگنٹ ترف جھا رہے اس میں ایک لائن رہتا ہے لیکن یہ ٹائمن ہی نہیں رکھنا ہے اوپر نہیں ہے اس کا نیچھے ایک ٹائمن ہی رہتا ہے وہ نیشان رہتا ہے آپ غلط ہو سکتا ہے ہمیشہ اوپر والے ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں اوپرег نیشان ہے وہ ایسی نیچھے بھیowaی خلق نشان رہتا ہے اس میں نہیں رکھنا ہے امیشہ اوپر والا رکھنا ہے یہ دیکھیں ٹی اور اس کا باجک ایک لائن ہے نا وہ لائن اور اوپر آل لائن دو بھی سیدھے بڑا بڑا رہنا ہے دیکھیں دونوں سیدھے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ٹائمیں گے اب اس پاکٹ بھی بھی چکلو ایک بات بتا سکتا ہے دیکھیں نیچے ایک ہے اور اوپر دو لائن بھی ایک دم سیدھے ہیں یہ ہی ٹائمیں گے اوکے گائی اسی طرح ویڈے دیکھیں ہمیں چانل سبسکر کر رہی ہے تینک یو